رحمہ الرحمن الرحیم جب مکہ فتح ہوگا تو صلی اللہ فرمایا یا عیلی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور یہ اونچے جو بط ہیں انہیں توڑو عیلی علیہ السلام کاندھوں پر سوار ہوگئے اور بطوں کو توڑا تو بشید آوان پوچھنا چاہتا کہ میرے بھائی جان جو عیلی علیہ السلام صلی اللہ کی کاندھے پر سوار ہوگئے اور کسی صحابی نے اتنی حمد نہیں کی جا اتنی اس کو یادہ نہیں تھی کہ رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہو جائے مسلمانوں کی مشترکہ کتابوں میں لکھا ہے اہل سنت کے بھی میں اور اہل تشیر کے بھی میں کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا کسی نے پوچھا حیرت عثمان سے کہ اے صحابی رسول رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بندہِ خدا کہ رسول اللہ نورِ الہی ہیں رسول اللہ اول مخلوق ہے رسول اللہ حبیبِ الہی ہیں رسول اللہ کے کاندھے پر کلمہ لکھا ہے رسول اللہ کے دل میں قرآن ہے رسول اللہ مجسم شریعتِ الہی ہے اور حبیبِ الہی ہیں تو اللہ نے نہیں چاہا کہ میرے حبیب کا سایہ ہو تاکہ کسی کا پاؤں اوپر نہ آ جائیں اور بیعت بھی نہ ہو جائیں پھر بشیر آبان کہنا چاہتا ہے کہ عام بندہ عام صحابی رسول اللہ کے سائے پر قدم نہیں رکھ سکتا کہ رسول کی توہین نہ ہو جائیں رسول کی گساغی نہ ہو جائیں لیکن ایلی علیہ السلام وہ ہے جو رسول کے کاندھے پر سوار ہو گئے پھر میں کہنا چاہتا ہوں یہ سوچنا ہی عبس ہے کہاں کہاں ایلی یہ سوچنا ہی عبس ہے عبس یعنی فضول ہے یہ سوچنا ہی عبس ہے کہاں کہاں ایلی یہاں یہاں ہے ٹیقت وہاں وہاں ایلی ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا ان دونوں لطیف حجابوں کے درمیان انہائی علی تو ایلی علیہ السلام رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہوئے تو رسول اللہ کے کاندھے پر کون سوار ہو سکتا ہے ایک حسنائن صدیفہ سوارہ ہوتے تھے ایک ایلی علیہ السلام سوار ہوتے تھے اور ایک فاطمہ تو ظاہرہ ہے جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے پوری کائنات رسول اللہ کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی اور رسول اللہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو میں کہنا چاہتا ہوں ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا یہاں دیکھا وہاں دیکھا نگاہوں نے علی جیسا مقدر ہے کہاں دیکھا بمانالائن جو پہنچا تھا عرش کی بلندیوں پر اس کے دو شئرنبر پر علی کو کعبہ میں کھڑا دیکھا میرے بھائی جان رسول اللہ فرمایا یا علی انتا منی وانا من کا یا علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں پھر فرمایا یا علی یا علی انتا انتا منی بے منزلت حرون موسا یا علی تو میرے نصیق ایسے ہے جیسے موسا اور حرون تھے میرے بھائی جان اگر تجھے کوئی شک ہے کہ علی اور محمد میں کیا فرق ہے علی اور محمد کا کیا ناتہ ہے کیا رشتہ ہے تو مبالہ میں دیکھو مبالہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ نفسِ معالی نفسِ علی نفسِ محمد ہے جنہی علی علی علیہ السلام نفسِ محمد ہے اور امام حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ کاندوں پہ سوار ہوتے تھے جنہی کے بعد میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے chang 我人 Always حسن ہو سے منinander میں میں avoided ہممام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور علی علی علیہ السلام رسول اللہ کے بری ایک دار치가 ہے رسول اللہ کے خون ہیں رسول اللہ کے گوشت ہیں رسول اللہ کے نور ہیں اور رسول اللہ کی جان ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میں جی نہیں کہتا نبی کے برابردے علی کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے بڑھا دیتا ہے میں بیرے بائی جنگ ہماری جدت نہیں ہے تو عید مبالا پڑھ کے دیکھ اللہ نے علی علیہ السلام کو نفس محمد کہا ہے جبکہ وہاں مدینہ اور مکہ عرب صحابہ سے بڑا ہوا تھا اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب تیرے نفس کو علی کہتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں ہم تو علی کے فضائل وہ پڑھتے ہیں جو قرآن میں لکھے ہیں اب تمام صحابہ کی موجودگی میں اگر علی نفس محمد ہے تو پھر بشیر اوان کہنا چاہتا ہے میں جے نہیں کہتا نبی کے برابر تھے علی نا 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 نبی کے برابر تھے اللہ اللہ کے بعد نبی نبی کے بعد علی میں جے نہیں کہتا نبی کے برابر تھے علی لیکن محمد مصطفیٰ کے برادر تھے علی جب دعوت موقعات ہوئی ہے تو بھائی بھائی بنے مکہ والے مدینے کو تو وہ سب کے سب اور اوروں کے بھائی بنے لیکن ایک ذات ہے علی علی علیہ السلام جو مصطفیٰ کے بھائی بنے میں جے نہیں کہتا نبی کے برابر تھے علی لیکن محمد مصطفیٰ کے برادر تھے علی چھبے میراج عرش پر یہ حقیقت کھلی بردے کے بہر سے محمد اندر تھے علی میراج راجِ خدا بندی کھوڑ رہا تھا میراج راجِ خدا بندی کھوڑ رہا تھا عظمتِ علی میں موتی دور رہا تھا خود چشمِ مصطفیٰ نے دیکھا سرِ میراج خود چشمِ مصطفیٰ نے دیکھا سرِ میراج پردے میں نسح علی کا خدا بول رہا تھا کہ علی کو بڑھاتے ہیں نہ نہ ہماری مجال نہیں ہے رسول اللہ رسول اللہ اور علی کا نور ایک ضرور ہے لیکن رسول اللہ اور ہیں علی اور ہیں رسول اللہ آقا ہے علی اور کے غلام ہیں رسول اللہ کے بارے میں میں بشید روان کہنا چاہتا ہے میراج میں اگر حیدر کی ذات نہ ہوتی محمد کی خدا سے ملاقات نہ ہوتی خالق کی زبانہ بنتے کر حیدر قرار ہو جاتی ملاقات مغربات نہ ہوتی